بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مستری صبح نکہ اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے گارڈرز اور ٹیئرز کی جو شت ہے کیسے لگائی جاتی ہے اور گارڈرز اور ٹیئرز کی شت کے ایک فٹ کا کتنا خرچہ ہے یہ کتنی مضبوط ہے میں نے پہلے بھی اپنے یوٹیوب چینل مستری صبحان شیط پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس پر ہم نے کوئی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے تو جب بھی آپ گارڈرز اور ٹیئرز کی شت لگائیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ گارڈرز کا ایک فٹ کا وزن کتنا ہونا چاہیے ٹیئرز کے ایک فٹ میں کتنا وزن ہونا چاہیے یہ بہت ہی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو ہم گارڈرز اور ٹیئرز کی شت لگا رہے ہیں اس گارڈرز کے ایک فٹ کا جو وزن ہے وہ چار کلو ہے یعنی ایک فٹ گارڈرز کا وزن چار ہزار گرام ہے اور ٹیئرز کے ایک فٹ کا وزن ایک کلو ہے یعنی ہزار گرام ہے گارڈرز اور ٹیئرز کے شت جب بھی لگائیں تو اتنے گارڈرز ہیوی ہونے چاہیے اور اتنے ٹیئرز ہیوی ہونے چاہیے اس کی جو مضبوطی اتنی ہونی چاہیے دوسری بات اس کا جو آپ اسپیس رکھیں جو بیچ والا حصہ ہے گارڈر کا وہ تین ساڑھے تین زیادہ سے زیادہ چار فٹ رکھیں اور تین فٹ رکھیں تین فٹ سے کم بھی نہ رکھیں ضروری نہیں ہے تین ساڑھے تین یا چار فٹ رکھیں چار فٹ سے زیادہ نہ رکھیں یہ اسپیس رکھیں پھر پوری زندگی آپ کی یہ شت کبھی نہیں جائے گی لائف ٹائم چلے گی ہمارا یہ تجربہ ہے اب بات کرتی ہیں کہ اس شت کا کتنا خرچہ ہے تو دوستو یہ گھر سولہ سو پچیس سے تیس اسپائر فٹ پر مشتمل ہے جہاں پر ہم شت لگا رہے ہیں سہن تو اور بھی زیادہ ہے لیکن جہاں پر ہم شت لگا رہے ہیں تقریبا یہ شے مرنے کی شت ہم لگا رہے ہیں اس کا جو خرچہ ہے جو گارڈرز اور ٹیئرز کی جو میں نے وزن بتایا یہ گارڈرز اور ٹیئرز ہیوی ہیں اس میں روف ہے اس میں لیبر کا خرچہ ہے اس میں جو بھی خرچہ ہے فائنل جو فٹ کا آپ کو میں بتا رہا ہوں تو تین سو ستر روپے فی فٹ کے حساب سے یہ شت کا خرچہ ہے تین سو ستر روپے ٹھیک ہے اس میں پورا کا پورا خرچہ ہے گارڈر ایسا ہونا چاہیے اگر آپ گارڈر کم استعمال ٹیئر کم استعمال کریں گے تو تین سو میں بھی آپ کا کام چل جائے گا یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے گارڈرز اور ٹیئرز بہت ہی مہنگے مل رہے ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو تین سو ستر روپے کے حساب سے یہ فی فٹ لگایا ہے اور ہم آپ کو پوری شت کا طریقے کار دکھا رہے ہیں کہ اس شت کو کیسے لگایا جاتا ہے بہت ہی بہترین کام ہے یہ بھی تو ہم آگے آپ کو پورا یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہم اس کے شکر گزار ہیں جن دوستو نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے اور ہمارے چینل کو دیکھا ہے لائک کیا ہے سبسکرائب کیا ہے میں سمام دوستو کا شکر گزار ہوں تو دوستو ایسی بہت ہی اہم معلومات ہمارے چینل پر دکھائی جاتی ہے تو دوستو آج ہم پوری شت آپ کو لگتے ہوئے ضرور دکھائیں گی تقریباً یہ جو شیئر مرلے کا گھر ہے سولہ سو پچیس تیس فٹ کا اسپائر فٹ ہے تو اس کا جو ٹوٹل خرچہ آیا ہے شیئر لاکھ پچیس سے تیس ہزار ٹوٹل خرچہ آیا ہے اس شت کا آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں گارڈرز اور ٹیئرز کا وزن یہ ہونا چاہیے اور گارڈرز اور ٹیئرز میں اسپیس یہ ہونا چاہیے تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ چیز بتا دیا ہے تو اب آپ جب بھی یہ شت لگائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں چار سے زیادہ یہ اس کا اسپیس نہ کریں پانچ شیئر ساتھ فٹ کیونکہ اگر آپ اتنا بڑا اسپیس کریں گے تو بیس تیس سال کے بعد آپ کا جو وہ ٹیئر ہے وہ جھک جائے گا تو پھر آپ کو اور گارڈر دینا پڑے گا اس لئے آپ پہلے ہی کام بضبوط کر دیں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پھر اس کی شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے شت میں کوئی مسئلہ آئے اسپیس کم کریں گے تو آپ کی شت ہمیشہ کے لئے بضبوط رہے گی تو دوستو ہم آپ کو پورا شت لگانے کا یہ طریقہ دکھا رہے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو آپ نے پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے پھر کبھی آپ کو گارڈرز اور ٹیئرز کے مطالق کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں اکثر جو کامیاب شت ہوتی ہے گارڈرز اور ٹیئرز کی ہوتی ہے ویسے تو آر سی سی شت بہتری شت ہے اس وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتی ہے وہ بھی شتیں ہم یہاں پر لگاتے ہیں لیکن یہاں گرمی زیادہ ہے بیس سال کے بعد یہاں وہ شتیں کامیاب نہیں ہے وہ لیٹر کامیاب نہیں ہے کیونکہ ترائی کا بہت کھال لکھا جاتا ہے اس میں مسالے کا جو ریشو ہے وہ بیتن چلایا جاتا ہے اور اس میں سریعے کا استعمال بیتن ہوتا ہے پھر بھی یہاں دھوپ گرمی زیادہ ہے یہ کام بہت دیر تک نہیں چلتا تو اس لئے ہم گارڈرز اور ٹیرز ہی یہاں پر بہت لگاتے ہیں اور گارڈرز اور ٹیرز ہمارے تقریبا جو ستر اسی سال پرانے گھر ہیں جو گارڈرز ہیں وہ گارڈر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بہترین پر ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو یہ شت دکھا رہے ہیں پھر ہم اس کے اوپر پلاسٹک بشا کر پھر وہ گروٹنگ کا مسالہ دے گی تاکہ اس کو جو زنگ نہ لگے پانی اسے ٹیرز اور گارڈرز کے اندر داخل نہ ہو اور وہ پانی جب کھڑا رہے گا تو اس کو زنگ لگ جائے گا تو اسے بچنے کے لیے ہم اس کے اوپر گروٹنگ کے لیے پہلے ہم پلاسٹک شاپر بشائیں گے پھر اس کے اوپر گروٹنگ کر کے اوپر پھر مٹی کی ٹائل روپ ہی لگائیں گے تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اشی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور لائک ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم بہنت کر کے یہ ویڈیو بناتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو یہ گاغرز اور ٹیرز کی شرط ہے اس شرط لگانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا کام جو ہوتا ہے یہ جو دیواریں ہوتی ہیں یہ دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں ان دیواروں پر آپ نے دھاگا باندھنا ہے دور باندھنی ہے دیوار اس دیوار پر اور اس دیوار پر آپ نے سیدھی ایک دور باندھنی ہے ایک دھاگا آپ نے باندھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ جو گارڈرز ہیں اس گارڈرز کو آپ نے ایک لیول میں کرنا ہے یہ گارڈرس پورے گھر کے گارڈرس ایک لیول میں دیواروں کے برابر کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹیئر اس پر بشانی ہے سارے ٹیئر بشانی پھر جو اہم کام ہوتا ہے آپ نے یہ جو ایٹیں ہیں یہ جو روف ہے اس کا یہ پلین سائیڈ ہے اور یہ رف ہے یہ پلین سائیڈ آپ نے نیچے کرنی ہے تاکہ یہ نیچے نظر آئے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے تاکہ نیچے شت پلین نظر آئے یہ رف سائیڈ ہے اگر یہ نیچے کریں گے تو یہ نیچے صحیح نظر نہیں آئے گی خراب نظر آئے گی اس لیے یہ پلین جو حصہ ہے یہ نیچے رکھیں دوسری بات ہوتی ہے اس لیے کمزور ایٹیں بھی ہوتی ہے جیسے یہ کمزور ایٹ ہیں اگر اس کو پانی زیادہ لگے گا تو یہ ویسے بھی کمزور ہو جائے گی توٹ بھی سکتی ہے شت لگنے کے بعد ہی اس کو سیم بھی لگ سکتا ہے تو آپ اس چیز کا احتیاط رکھیں جب بھی گاڑے روٹیر کی شت لگے تو اشی جو ہے روف کا استعمال کریں یہ جو مٹی کی ٹائل ہے بلکل پکی ہوئی ہوت ہو وہ پانی بھی کم جذب کرتی ہے اور مضبوط بھی رہتی ہے موسیقی 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 موسیقی